مرکزی رویت حلال کمیٹی مرکزی رویت حلال کمیٹی پر چھوڑا گیا اور اس کے فیصلے کا اب انتظار کیا جا رہا ہے مہکمہ موسمیات کے افسران نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی یہ اجلاس ہے جو کہ اقتدام پذیر ہو گیا ہے عید کب ہوگی کیا پاکستان میں عید جمعے کو منائی جائے گی یا جمعے رات کو منائی جائے گی اس کا فیصلہ تو ہو چکا ہے لیکن ابھی تک بزارتہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے اعلان اب سے کچھ ہی دیر میں چیرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کے فیصلے کے بعد ان کی جانب سے کیا جائے گا لاہور میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا ایوان اوقاف میں زنر کمیٹی کا اجلاس ہوا جو کہ ختم ہو گیا ہے جس کے بعد اب سے کچھ ہی لمحات میں پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے چیرمن رویت حلال کمیٹی کی جانب سے ان کی جانب سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ آیا کل عید ہوگی یا نہیں تمام تر جو نظریں ہیں وہ اس وقت مرکزی رویت حلال کمیٹی پر جمعی ہیں پاکستان میں کل عید ہونے والی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب سے کچھ ہی لمحات بعد اس کا بقائدہ طور پر اعلان بھی کر دیا جائے گا ایوان اوقاف میں زنر کمیٹی کا اجلاس ہوا مفتی رمضان سیالوی مفتی محمد ساگ ڈاکٹر تاہیر ازا بخاری رانہ محمد شفیق پسوری سمیت دیگر علماء کرام بھی شریک رہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے عید الفطر کل بروز جمعی رات کو ہوگی مرکزی رویت حلال کمیٹی کا یہ اعلان ہے جو کہ اب سے کچھ ہی دیر میں ہونے جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے بزابتہ طور پر ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن شوال کا چاند نظر آ چکا ہے عید الفطر کل بروز جمعی رات کو ہوگی اور مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اس بات کا اعلان اب سے کچھ ہی دیر میں کیا جائے گا ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے رادران اسلام السلام علیکم